بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم غزوہ خندق میں مسلمان اور مشرقین تقریباً ایک مہینہ تک آمنے سامنے ہونے کے باوجود جنگ کی نوبت نہ آئی دونوں طرف سے تیر اندازی اور سنگباری کی حد تک کاروائی ہوتی رہی قریش خندق میں کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہے تھے جہاں سے اپنی فوج کو مسلمانوں کی جانب پہنچا سکیں لیکن انہیں کئی دنوں تک کامیابی نہیں ملی تاہم مشرقین ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سے وہ خندق عبور کرنے میں کامیاب ہوئے خندق عبور کرنے والوں میں نمائی شخص عمر بن عبد وط تھا جسے اپنی طاقت تجربہ اور بہادری پر بڑا ناز تھا یہ شخص عرب کا عظیم جنگجو مانا جاتا تھا اسلحے سے لحظ اور ہتھیار بند ہو کر غرور تکبر کے لہجے میں اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے پکارنے لگا ہے کوئی مرد میدان جو میرے مقابلے میں آئے کسی صحابی نے اس کی للکار کا جواب نہیں دیا سب پر خاموشی تاری تھی بھلا عمر بن عبد وط جیسے شہصوار کے مقابلے کے لیے کون میدان میں آنے کی جررت کر سکتا تھا وہ تو اپنے ایک وار سے دسیوں کا کام تمام کرنے والا تھا ایسے خطرناک جنگجو سے بھلا کون مقابلہ کی حمد کر سکتا تھا مسلمانوں کی اس خاموشی پر عمر بن عبد وط اور اس کے ساتھ موجود قریش کے لوگ مذہکہ خیز ہسیں ہسنے لگے عمر بن عبد وط نے گرجدار آواز میں مسلمانوں کو للکار کر کہا تو کیا تم میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جس میں مجھ سے مقابلے کی حمد ہو کوئی نہ بولا ایک نوجوان کی آواز نے اس خاموشی کو توڑا جو اپنے ان فوان شباب میں پہنچا ہوا تھا اور ایمان اس کے رگو ریشہ میں سرائیت کر چکا تھا اور جس کا دل محبت نبوی سے لبریز تھا وہ جوان حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے عمر بن عبد وط کو للکار کر چواب دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا یا رسول اللہ میں اس کا مقابلہ کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از راہ شفقت ان کی طرف دیکھا اور فرمایا بیٹھ جاؤ جانتے ہو وہ عمر بن عبد وط ہے آپ رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے لیکن عمر بن عبد وط نے دوبارہ مقابلے کا چیلنج دیتے ہوئے کہا کوئی مرد میدان ہے جو میرے سامنے آئے کہاں ہے تمہاری جنت جس کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ جو تم میں سے قتل ہوتا ہے وہ اس جنت میں چاہتا ہے کیا تم میرے مقابلے میں کوئی آدمی نہیں بھیجو گے کیا تم جنت کے خواہش مند نہیں ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ دوبارہ اٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے حضور میں اس کے مقابلے کے لئے نکلتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا بیٹھ جاؤ جانتے ہو وہ عمر بن عبد وط ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے لیکن جب عمر بن عبد وط نے تیسری دفعہ مسلمانوں کو للکارا تو یہ منظر حضرت علی رضی اللہ عنہ برداشت نہ کرسکے اس دفعہ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اجازت لینے کی غلص سے بڑھے اور اب ان کا جذبہ رکنے والا نہیں تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے جذبات کو بخوبی بھاپ لیا تھا اس لئے اس دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عمر بن عبد وط سے نہ صرف لڑنے کی اجازت دے دی بلکہ دعا بھی دی اور اپنی تلوار بھی انعیت کی یہ تلوار کوئی عام تلوار نہ تھی بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں تاریخ رکم کرنے والی تلوار تھی اور رہتی دنیا والوں کے لئے ذل فقار کے نام سے پہچانی جانے والی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ قدم جماتے ہوئے اٹھے اور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے قریب آ کر کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے جلدی نہ کرو تیری پکار کا جواب دینے والا تیرے سامنے آ گیا ہے وہ بے بس نہیں ہے پوری نیت اور بصیرت کے ساتھ آیا ہے سچائی ہی ہر کامیاب ہونے والے کو جنت دیتی ہے وہ آنے والا نیزوں سے ایسی ضرب لگائے گا کہ سب یاد رکھیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر بن عبدیوت کے گھوڑے کے پاس پہنچے اور عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی عمر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور پوچھا اے جوان تو کون ہے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں علی بن عبی طالب ہوں عمر بن عبدیوت نے کہا اے بھتیجے تمہارے بڑے کہاں ہیں جو عمر میں تجھ سے بڑے ہوں میں تمہارا خون بہانہ پسند نہیں کرتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اے عمر تو نے خدا سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر کوئی قریشی آدمی تجھے دو اچھی باتوں میں سے کسی ایک کی دعوت دے گا تو تو اس کو قبول کرے گا عمر بن عبدیوت نے سر ہلاتی ہوئے کہا کہ ہاں میں نے کہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لہٰذا میں تجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں عمر بن عبدیوت نے ہستے ہوئے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر میں تجھے قتال کی دعوت دیتا ہوں عمر بن عبدیوت نے کہا اے بھتیجے نہیں لا تعزیٰ کی قسم میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن بخدا میں تجھے قتل کرنا پسند کرتا ہوں عمر بن عبدیوت کو غصہ آ گیا اس کی رگیں غصے سے پھول گئیں اور دانت پیسنے لگا اس نے نیام سے اپنی تلوار نکالی اور وہ آگ کے شولہ کی طرح اس کے ہاتھ میں آ گئی اور وہ اس قریشی نوجوان پر اپنا غیض و غصب ڈھانے کیلئے آگے بڑھا اور پھر وہ مقابلہ شروع ہوا جو رہتی دنیا تک کے لئے مثال بن گیا عمر بن عبدیوت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر یکے بعدی گرے کئی حملے کیے لیکن ان کو نقصان نہ پہنچا سکا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال سے اس کے وار کا بچاو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ پھرتی سے اپنے آپ کو اس کی تلوار کے ضرب سے کنارے پر کر لیتے یا پھر کامیابی سے اپنے تلوار یا ڈھال کو دفاعی طور پر استعمال کر کے اس کا وار روک لیتے عمر بغیر روکے وار کرتا چلا گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے ہی دفاعی انداز سے لڑتے رہے عمر بن عبدیود نے اپنی تلوار کے وار سے آپ رضی اللہ عنہ کی ڈھال کو توڑ دیا وہ تلوار اس میں پھنس گئی اس وار سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سر زخمی ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراں اس کے کندے پر تلوار ماری جس سے عمر بن عبدیود خون میں لطپت ہو کر گر پڑا ہر طرف سے تکبیر کی آوازیں بلند ہو گئیں ساتھ یہ بھی شور اٹھا کہ لا فتا الا علی لا فتا الا علی یعنی علی ہی جمع مرد ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ زفریاب ہو کر اپنے لشکر کی جانب واپس لوٹے اس واقعے کے بعد دیگر قریش جو خندق پھان کر آئے تھے گھبرا کر واپس چلے گئے